السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ کیا ہے قرآن عظیم میں یہ ایک ہی صورت ہے جو یہ ایک عظیم عورت کے نام پر آئی ہے وہ سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے سورہ آل عمران کی تفسیر کے موقع پر میں نے ارز کیا تھا حضرت سیدہ بی بی مریم کی ولادت کا مسئلہ اور آج پورا انہی کے نام کی ایک سورہ ہے یہ سولم پارے میں اور اس کے بعد دوسری سورہ تاہا یہ دونوں صورتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں ان کی بڑی فضیلتیں بھی ہیں خاص طور پر سورہ مریم کی تلاوت کے لیے ہمارے بعض بزرگوں نے عورتوں کو تاقیدن کہا ہے اچھے رشتے کے لیے صالح رشتے کے لیے جوان لڑکیاں سورہ مریم کی تلاوت کیا کریں اللہ اس کی برکت سے نیک رشتے اتا کرے گا اور خاص طور پر حاملہ عورتیں بچے کی ولادت سے پہلے آسانی وضع کے لیے ولادت کی آسانی کے لیے سورہ مریم کی تلاوت کیا کریں حضرت بی بی مریم نہایت ہی پاکیزہ خواتین میں ہیں بلکہ دنیا کی سب سے پاک بعض عورتوں میں آپ کا نام آتا ہے آپ کی پرورش بیت المقدس میں ہوئی جب آپ جوانی کو پہنچیں تو جوانی کو جب آپ آئیں تو ایک دن ایسا ہوا کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور یوں کہا کہ میں اللہ کی طرف سے تجھے ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں حضرت بی بی مریم نے پکار کر کہا مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں کسی انسان نے مجھے یعنی بلوغیت کے بعد کسی اجنبی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں وَلَمْ أَكُوْ بَغِيَا اور نہ ہی میں کوئی برے عادتوں والی عورت ہوں تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے تو جبرائیل امین نے کہا کہ میں تیرے رب کی طرف سے قاسد بن کر کے آیا ہوں اور تیرا رب یہی چاہتا ہے کہ بغیر کسی انسان کے چھوئے تجھے اللہ ایک بیٹا تا کرے قَالَكَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ حَيِّنُونَ اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ مریم یہ تمہارے رب کے لئے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے جو رب تعالیٰ بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہو وہ صرف بغیر باپ کے ایک عیسیٰ کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا تو انہوں نے ایک پھونک ماری جبرائیل امین نے فَنَفَقْتُ مِرْرُوْعِ نہیں یہاں پر آیت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک بیٹا ہوگا اور ان پر ایک پھونک ماری اور حضرت بی بی مریم حاملہ ہو گئی اسی لئے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب ہے ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے روح اللہ کہا جاتا ہے کیوں اللہ کی روح نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ امر سے حکم سے صرف پھونک سے آپ پیدا ہوئے ہیں صرف ایک پھونک سے بی بی مریم جب حاملہ ہو گئی اب وہ گھبرانے لگیں یہ تو پتہ ہے جب حضرت بی بی مریم کو معلوم ہے ان کے رب کو معلوم ہے لیکن دنیا کیا کہے گی کیا لوگ ایسے ہی مان لیں گے لیکن سارے لوگ حضرت بی بی مریم کی طہارت کو تو مانتے تھے ان کی پاکیزگی کا سب لوگ ہی قرار کرتے تھے لیکن جب آپ حاملہ ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا آپ کو کہ آپ آبادی سے یہ نکل جائیں یہاں سے دور نکل جائیں اور کھجوروں کا ایک باغیچہ ہے اس میں وہ چلی گئی جب ولادت کا وقت قریب آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہاں جانے کا حکم دیا اب وہاں جب وہ پہنچیں تو درد کی شدت تھی آپ کو بھی اور حضرت بی بی مریم نے درد زہمے جو الفاظ کہے وہ بھی قرآن میں آیا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا اللَّهَ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وہ پکارنے لگیں اور یہ کہتی تھی یا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلْ هَادَا وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَا اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی یہ درد جو ہوتا ہے نا بچے کی ولادت سے پہلے یہ بہت شدید ہوتا ہے اور عورتوں کو اسی کا عجر بھی دیا جاتا ہے اگر بچے کی ولادت کے دوران کسی عورت کا انتقال ہو گیا تو اسے شہید کا مقام دیا جاتا ہے وہ شہادت ہے اس کی شہادت کا مقام ہے درد زہ کو یہ جو ولادت کا درد ہوتا ہے عورتوں کو بعض حکمہ نے کہا ہے کچھ حکیموں نے کہ روح نکلنے کے وقت چالیس ایسی بڑی ہڈیاں ہیں جس سے روح نکل جاتی ہے تو موت آ جاتی ہے چالیس ہڈیوں سے جب روح نکل جائے تو موت آتی ہے بچے کی ولادت کے وقت عورت کی انتالیس ہڈیوں سے روح نکل چکی ہوتی ہے اب اس سے اندازہ کریں کہ وہ موت کے موں میں قریب جا کر واپس آتی ہے ایک بچے کو جنم دینا دنیا میں یہ اللہ تبارک و تعالی ہی ان عورتوں کو سبر دیتا ہے اور وہ درد اور وہ تکلیف کو برداشت کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہی انہیں طاقت عطا کرتا ہے ورنہ اس درد کو سہنا ہر ایک کا کام نہیں ہے مہرحال حضرت بی بی مریم نے اس درد کی شدت میں جو پکارا وہ قرآن میں آیا ہے قرآن میں آیا ہے اسی لئے تو حدیث پاک میں بھی ملتا ہے کہ سوال ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں یا رسول اللہ اپنی بوڑی ماں کو اپنے کندے پر بٹھا کر حج کرا چکا ہوں خانِ کعبہ کے ساتھ تواف اور گرم زمین جس میں ننگے پیر میرے تلووں میں آبلے پڑ گئے ہیں تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنے ان سے فرمایا کہ تم نے اپنے کندے پر اپنی بوڑی ماں کو بٹھا کر حج کرایا توافِ کعبہ کروایا تم اس کے حق کی بات کرتے ہو جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ایک جھٹکا تم نے جو لگایا تھا اس کا بھی حق نہیں ادا ہو کیونکہ بچہ جب گھومتا ہے پیٹ کے اندر ماں کے ہر گھومنے کے وقت ہر چکر کے وقت اس کا ایک الگ درد ہوتا ہے نو مہینے وہ بچوں کو اٹھاتی ہے میرے عزیزو اگر تمہارے پیٹ میں کھانا زیادہ ہو جائے تو پیٹ بھاری پڑ جاتا ہے اور آپ چل پھر نہیں پاتے جلدی سے آپ سکون کی جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ میں پیٹ کھالی کرلوں یا ہلکہ کرلوں اور اس عورت کو ماں کو اللہ نے نو مہینے تک تمہارا بوجھ دیا اور وہ اٹھائے گھومتی رہتی پھرتی رہتی ہے سیدہ بی بی مریم نے ولادت کے وقت یہ فرمایا اس کے بعد رب تعالیٰ کی طرف سے یہ آوا ان کو ندھائی کیا کہ جب وہ وہاں قریب لیٹی تھی ایک پتھر پر اور ان کے قریب میں ہی ایک کھجور کا درخت تھا رب تعالیٰ نے فرمایا وَحُزِّي عِلَيْكِ بِجِدْعِ نَخْلَحَ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُتَبًا جَنِيَّا مریم اس درخت کو پکڑ کر کے ہلاؤ تم پر پکی تازی کھجوریں گریں گی تو ولادت کا وقت ہے ان کا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اور حضرت بی بی مریم کو کھجور کا درخت ہلانے کا حکم ہا انہوں نے ہلایا تو پکی کھجوریں ان پر گیری رب تعالیٰ نے فرمایا فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا مریم کھا اور پی لے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر لے مفسرین فرماتے ہیں درد زہ کے وقت اگر کسی عورت کو کھجور دیا جائے تو یہ قرآن پاک کے نسخے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے درد میں آسانی عطا فرماتا ہے کیونکہ حکیم مطلق رب ذلجلال نے حکم دیا بی بی مریم کو کہ کھجور کھاؤ پکی کھجوریں تم پر گریں گی تو کھجور کا حکم بھی ہے ہمارے بزرگوں کے ہاں رواج تھا کہ ولادت کے وقت جب تکلیف زیادہ ہوتی تو کچھ کھجوریں لاکر کسی امام کے پاس عالم دین کے پاس لاتے کہ کچھ دم کر کے دے دیں کہ گھر میں ولادت ہونے والی ہے اب کہاں ہیں کونسا کھجور کونسی مٹھائی سیدھے آپریشن تھیٹر میں لے جانا ہے اور بند کرنا ہے کاٹنا ہے پھر نکالنا ہے خیر اللہ تبارک و تعالی آج بھی جو لوگ اسلام پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لئے آسانی آتا فرماتا ہے یقیناً تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی یہ بیت اللہم جو جگہ ہے آج بھی وہ فلسطین میں ہے بیت اللہم جس پتھر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ جگہ آج بھی موجود ہے پھر وہاں سے حضرت بی بی مریم نے اپنے بچے کو اٹھایا کوئی نہیں تھا وہاں پر ان کی حمل سے لے کر ولادت تک کوئی بھی قریب نہیں آیا اور نہ زندگی میں کبھی ان کو کسی نے چھوا آپ نے گودھ میں اٹھایا اب کیا کریں گی بچہ آگیا ہے رب تعالی نے فرمایا مریم اب اپنی بستی کی طرف جاؤگی اگر کوئی انسان تمہیں نظر آئے لوگ اگر نظر آئے تو بات مت کرنا کسی سے ان سے کہنا آج میں نے چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے ہاں اس شریعت میں ہوا کرتا تھا چپ کا روزہ خاموشی کا روزہ کہ دن بھر خاموش رہنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا اب یہ بھی کیسے بتائیں گی وہ اشارے سے اس زمانے میں ہوتا تھا جب کوئی خاموشی کا روزہ رکھتا تو وہ اشاروں سے بات کرتا سامنے والا سمجھ جاتا آج اس کا خاموشی کا روزہ ہے کاش یہ روزہ اور بھی ہمارے تھا ہوا کرتا ہے لیکن اس شریعت میں ہمارے ہاں چپ کا روزہ نہیں ہے خاموشی کا روزہ نہیں ہے میں تو یہ سوچتا ہوں کم سے کم عورتوں کے لئے تو ہو جاتا خاموشی کا روزہ بڑا ثواب ہے وہ بہت بڑی بہت بڑی غلطیوں سے گناہوں سے بچ جاتی آپ کو اندازہ نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو یوں دو انگلیوں سے پکڑ کر کے فرمایا تھا پکڑ کر کے تمہارے دو جبڑوں کے بیچ میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے حضور نے فرمایا کہ یہ انسان کو جنت میں بھی لے جاتا ہے اور دوزخ میں بھی لے جاتا ہے ہاں اور پھر ایک حدیث پاک ہے حضور فرماتے ہیں دو جبڑوں کے بیچ میں ایک گوشت کا ٹکڑا زبان دو رانوں کے بیچ میں ایک گوشت کا ٹکڑا شرمگاہ جس نے ان دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی میرے آقا فرماتے ہیں میں اسے جنت میں لے جانے کی زمانت دیتا ہوں جنت میں لے جانے کی زمانت دیتا ہوں یہ دو چیزوں کی اگر کوئی حفاظت کر لیا خیر حضرت بی بی مریم اپنے بچے کو لے کر کہ آئی لوگ دیکھنے لگے ہیں کہ مریم ہے اور اس کے گود میں بچہ ہے تو زیادہ سی بات ہے قوم کا جو رویہ ہوتا ہے سیدھے پکار کر کہنے لگے اے مریم یہ کیا کر لیا تو نے اخت حارون جو ہے اس وقت سب سے پاک عورت کو کہا جاتا تھا اخت حارون لقب کے طور پر حضرت بی بی مریم کو انہوں نے پکارا نہ تمہارے باپ بری تھے نہ تمہاری ماں بری تھی یہ تو نے کیسے کر لیا یہ بچہ تیری گود میں کیسے آیا فَأَشَارَتْ اِلَحِ انہوں نے اشارہ کیا اپنے بچے کی طرح کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اگر کوئی بات کرے تو بات مت کرنا اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دو آج میں خاموشی کا روزہ ہوں اشارہ کیا اپنے گود والے بچے کی طرح ایک دن کا بچہ ہے تو لوگ بول پڑے کہ تو اس کی طرف اشارہ کر رہے یہ قَالُو كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْكَانَ فِي الْمَهْدِ سَبِيَّ ہم کیسے بات کریں اس سے جو آج گود میں ہے تیرے آج کا بچہ ہے قرآن میں ہے جب وہ لوگ بحث کر رہے تھے قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابِ وَجْعَلَنِي نَبِيَّا ابھی وہ بحث کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام گود سے ہی بول پڑے کیا بولیں بولنے لگے اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا ہے وَجْعَلَنِي نَبِيَّا اور نبی بنا کر بھیجا ہے وَجْعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ اور جہاں میں رہوں گا برکت کا ذریعہ بنوں گا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا اور زکاة کا حکم دیا ہے اور میری والدہ کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور پھر آخیر میں عیسیٰ علیہ السلام اس جملے پر اپنی بات ختم کرتے ہیں کونسا جملہ وَسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَا وَلِدْتُ وَيَوْمَا أَمُوتُ وَيَوْمَا أُبْعَ سُحَيَّا سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میرا انتقال ہوگا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا اتنا بات کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر خاموش ہو گئے یہ موجزہ نہیں تو اور کیا ہے گود کا آج کا بچہ اتنا وسیع انداز میں بول پڑا تب ہی جا کر کے قوم کی زبان چپ ہو گئی کہ یہ جو آیا ہے مریم کی گود میں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ظاہر سے بات ہے جب رب تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو بھیجتا ہے تو نشانیوں کے ساتھ بھیجتا ہے اب جتنے تھے وہ مان تو گئے کہ بی بی مریم کو کسی نے چھوا نہیں یہ سچی ہے اور جب گود کا بچہ بول رہا ہے تو یہ اور سچی بات ہے کہ محیر الوقول چیز ہے آج تک ہم نے کبھی دیکھا نہیں عیسیٰ علیہ السلام بولے پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت بی بی مریم اپنے گھر تو لے گئی یہاں پر رکھ کر کے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تسلیم نے جو جملہ کہا وہ یہ ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن سلامتی ہو یعنی نبی جس دن پیدا ہوتے ہیں وہ سلامتی والا دن ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن سلامتی والا ہے تو بارہ ربی الول کیوں نہیں سلامتی والا ہے اور نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں اور ہم سید الانبیاء کی ولادت پر امتی سلام بھیجیں تو کیا حرج ہے یہ قرآن کا حکم ہے نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں اور امتی اپنے نبی کے پیدائش کے دن پر سلام بھیجے تو یقینا یہ باعث برکت ہے اور قرآن کے مطابق ہے خیر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام تو تسلیم اپنی ماں کے ہاں رہے ہیں ایک زمانے تک پھر جب جوان ہوئے اچھا یہ ایک بات اور بھی بتاؤں بہت کم عمر میں جن کو نبوت دی گئی یعنی دنیا میں ظاہری طور پر وہ تین نبی ہیں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو گود میں ہی پیدائش میں دے دی گئی دوسرے یحییٰ علیہ السلام جو حضرت بی بی مریم کے ہاں ان کے باپ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ ان کو دیا تھا یحییٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوتے ہی نبی ہو گئے تھے نبوت کے ساتھ دنیا میں آئے تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائیوں نے انہیں کونے میں ڈالا تھا تب ان کو یہ چھوٹی عمر میں جن کو نبوت دی گئی وہ تین انبیاء اکرام ہیں یہ تو دنیا کی زندگی کے اعتبار سے لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں نبوت دی گئی تو یہ جملہ غلط ہے میرے عزیزو حضور کو نبوت دی گئی نہیں نبی ہونے کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا نبوت کب دی گئی وہ خود رسول سے پوچھو میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبیاں و آدم بین المائی و تین میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو ابھی مٹی اور پانی میں گوندا جا رہا تھا آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا بھی نہیں تیار ہوا تھا حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا تو نبی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تھے بہرحال عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے ان کی ذات ہی اللہ کی ایک نشانی ہے کیونکہ عقل میں یہ آ جانا کہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے جبکہ ان کی ماں کو کسی مرد نے چھوانی اسباب تو یہ بتاتے ہیں دنیا میں کہ ایک عورت اور ایک مرد کے اختلاط سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں بچے کی ولادت ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے ہی ہوتی ہے لیکن یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں کوئی مرد کا اختلاط نہیں تو عام انسانوں کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی تو اسباب کی طرف دیکھنے والا انکار کرتا ہے اور خالق اسباب کی طرف جو توجہ کرتا وہ انکار نہیں کرتا کیونکہ اسباب تو یہ بتاتے ہیں کہ ایک روٹی کھانے کے لیے کئی منزلوں سے سفر کرنا پڑتا ہے لیکن میرا رحمان چاہے تو سیدھے آسمان سے دسترخان بھی اتار سکتا ہے ہاں یہ اس سے بھی زیادہ تاجب کی بات میں آپ کو بتاؤں اس سے بھی زیادہ تاجب کی بات صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ان کی قوم بڑی سرکشتی نافرمان تھی اور پتھروں کی پوجہ کرتے تھے اور پتھروں کے گھر بناتے تھے تراش تراش کر کے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا تو وہ نشانی مانگنے لگے کوئی نشانی بتاؤ کہ تم اللہ کے رسول ہوں تو اس زمانے میں پتھروں کے لئے ان کا بڑا مسئلہ تھا کہ پتھروں کی عبادت بھی ہے پتھروں کے گھر بھی بناتے تھے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک جگہ جمع کیا اور ایک پتھر کو پہاڑ کا ایک پتھر ہے اس پتھر کو حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر سے ایک اونٹنی پیدا فرمائے اللہ کی اونٹنی اب مجھے بتاؤ کیا یہ اقل تسلیم کرے گی کہ ایک اونٹنی کو پیدا ہونے کے لئے اس کے بھی تو ماں باپ ہونے چاہیے وہ بھی کسی اونٹنی کی پیٹ سے پیدا ہوگی لیکن اتنا محیر العقول واقعہ کہ پتھر اور اونٹنی کا کیا مل ہاں یہ بھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہاتھی کے ہتنی کے پیٹ سے کوئی اونٹنی پیدا ہو گئی یا کسی جانور کے پیٹ سے کوئی دوسرا جانور پیدا ہو گیا کچھ قریب تو سمجھ میں آتا ہے لیکن پتھر کے اندر سے اونٹنی پیدا ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے تو اسی طرح کی موجزیں اپنے نبیوں کو دیتا ہے اور ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ کے نبیوں کی حقانیت کو تسلیم کریں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ پتھروں سے پانی کا جاری ہونا سمجھ میں آتا ہے اگر تم پیاسے ہو ہم نے کہیں پتھر میں سراخ کر دیا اور پانی بہنے لگ گیا تو آپ پانی پی لیں گے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت تحجب کریں گے تھوڑا بہت تحجب کریں گے ہاں انہوں نے پتھر سے پانی نکال دیا لیکن دماغ میں تمہاری یہ تو ہے کہ بہت سارے پہاڑوں میں دیکھا ہے ہم نے پتھروں کے بیچ سے پانی بہتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب پیاسے ہوئے تو پتھر سے میرے آقا نے نہیں انگلیوں کے بیچ سے پانی جاری کر کے دکھا ہے سمجھ میں آتی ہے یہ بات پتھر سے نکلنا تو سمجھ میں آتا ہے انگلیوں سے نکلنا اور انگلیوں سے میرے عزیزو پسینہ نہیں کہ دو بوند چار بوند نکل گیا ہو پانی اور اس کو جمع کر لیا ہو بلکہ صحابہ فرماتے ہیں اس وقت مجمع میں چودہ سو صحابہ تھے اور سارے صحابہ نے پیٹ بھر کر پانی پیا پنجاب رحمت حضور کی انگلیوں سے جو نکلے اس پانی سے سارے صحابہ چودہ سو صحابہ نے پانی پیا اپنے مویشیوں کو جانوروں کو پلایا اپنے برطنوں میں اور اپنے مٹکوں میں سب بھر بھی لیا اور تحابی فرماتے ہیں اس وقت اگر ہم دس ہزار بھی ہوتے تو وہ پانی کم نہ ہوتا اس سے زیادہ کی تعداد بھی ہو یہ جو موجزیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ یہ نبیوں کے لیے نبیوں کے لیے دیے جاتے ہیں اور یہ نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی کھلی نشانی تھے اب آگے میں بتاتا ہوں ایک تو ان کی پیدائش ہی نشانی ہے ان کی ولادت ہی ایک نشانی ہے لیکن جب آپ جوان ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے ایک خدا کی دعوت اس کے باوجود لوگ نشانیاں پوچھتے رہے کیونکہ وہ یہودیوں کی جماعت میں آئے تھے بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت یہودی تھے اور یہودی نافرمان قوم اکثر نبیوں کو جھٹلایا کرتے یہاں تک کہ نبیوں کا قتل بھی کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے یہودیوں نے تقریباً دس ہزار نبیوں کو قتل کیا ہے ہاں اللہ کے نبیوں کو قرآن صاف کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ناحق یہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے یہ یہودی کیونکہ ان کی طبیعت کا اگر مسئلہ نہیں ملتا تو نبی کو مار دیتے ان کو اپنی طبیعت کا مسئلہ چاہیے ہوتا شریعت ان کو ویسی چاہیے جیسا وہ چاہے انبیاء اکرام علیہ السلام کوئی کمپرومائز کرنے کے لئے نہیں آتے وہ حق کے دائی ہوتے ہیں حق کے دائی ہوتے ہیں بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کو پھر سے نشانیاں پوچھی گئیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں کوئی نشانی اب اللہ تعالی نے آلرڈی ان کی ولادت ایک نشانی ہے پھر ان کو موجزے عطا کیے کون کون سے موجزے عیسیٰ علیہ السلام کو تین موجزے اور دیئے گئے تین موجزے وہ کیا تھے عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبان میں فرماتے ہیں جس کو قرآن میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا کیا ہے اور ایک ہے تین موجزے توجہ چاہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو تین موجزے دیئے گئے پہلا موجزہ کوڑ کی بیماری والے سفید داغ والے کوئی بھی بیمار آئیں عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ رکھتے تو صحیح ہو جاتا عبرع الاکمہ والعبرس کوڑ والا سفید داغ والا یہ بیمار اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تو آپ اس کو ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی دوسرا موجزہ وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے ہیں کہ میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام ورمارے عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ یہ تھا کہ اگر وہ کسی قبر کو ٹھوکر مارتے تو قبر سے مردہ زندہ کھڑا ہو جاتا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے عیسیٰ علیہ السلام کبھی کبھار مٹی کے پرندے بناتے ان میں پھوک مارتے تو وہ اڑنے لگتے تھے ہاں مٹی کے پرندوں کو پھوک مارتے تو وہ اڑنے لگتے زندہ ہو کر دو موجزے ہو گئے تیسرا موجزہ اہم ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو کچھ بھی کھاتے ہو اور جمع کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہیں بیٹھ کر کے سب بتا دیتا ہوں ساری چیزوں کی میں خبر دیتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ یہ تھا کہ تم اپنے گھروں میں جو کھاتے ہو جمع کرتے ہو سب کی خبر عیسیٰ علیہ السلام کو ہے یہ ظالم نادان جو میرے نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں قرآن پڑا بھی ہے کہ نہیں پڑا عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں جو بعد میں حضور کی امت میں آئیں گے آئیں گے آسمانوں سے اور آئیں گے حضور کی امت حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کی امت میں رہیں گے اب اندازہ کرو انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا علم غیب دیا تو کیا میرے رسول کو غیب کا علم نہیں ہوگا ہمارا تو عقیدہ یہی ہے ہمارا موقف یہی ہے میرے آقا مدینے میں ہو کر ہماری مسجد کا بھی ملاحظہ فرما رہا ہے ہاں وہ پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنے ہتھیلی کو دیکھتے ہیں خود میرے آقا نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض اللہ نے پوری روح زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے سمیٹ دیا ہے اور میں پوری روح زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں تین موجزیں ہیں عیسی علیہ السلام کی یاد رکھیے گا اب میرا سوال بھی سن لیجئے توجہ کے ساتھ ایک ہے وہ کور کی بیماری اور برس کی سفید دا کی بیماری والے کو ہاتھ رکھتے تو کیا ہوتا کیا ہو جاتا صحیح ہو جاتا حاضر ہے آپ کا دماغ بہت اہم چیز دوسری چیز ہے مرے ہوئے آدمی کو ٹھوکر مار کر زندہ کر دیتے تھے چلے دو ہی پر ہم بات کرتے ہیں یہ بیماریوں سے شفا دینا کس کا کام ہے عقیدہ تو یہی ہے نا اللہ کا کام ہے پھر سوال تو یہاں ان لوگوں کے لیے بھی بن پڑتا ہے جب ہم اپنے مصطفیٰ کے لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ شافی و نافی ہو تم وافی و کافی ہو تم درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درو ارے یہ بریلوی شرک کر رہا ہے شرک کر رہا ہے رسول کو کہہ رہا ہے شافی ہیں رسول کو کہہ رہا ہے کافی ہیں رسول شفا دیں گے جب ہم درود میں درود تاج میں پڑھتے ہیں دعفع البلائی والوبائی والقہط والمرض والعلم ہمارے رسول بلاؤں کو دفع کرنے والے وباؤں کو دفع کرنے والے درد کو دور کرنے والے ہر کرب سے آزاد کرنے والے ہم پڑھتے ہیں درود میں تو اس پر کچھ لوگوں کا پیٹ درد ہوتا ہے اور کہتے ہیں کیسے تم رسول کو کہہ رہا ہو کہ وہ بیماریوں سے دور کرنے والے ہیں وہ کیسے دور کر سکتے ہیں ان سے میرا سوال یہ قرآن کی کوئی آیت پڑھا بھی ہے یا نہیں عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کور کی بیماری اور برس کی بیماری والے کو میں ہاتھ رکھ دوں تو صحیح ہو جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھ دیں تو صحیح ہو جاتا ہے اچھا اس سے بھی بڑی چیز زندگی دینا اللہ کا کام موت دینا اللہ کا کام یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا یہ تو اور بڑی بات ہے یہ اللہ کی قدرت میں ہے اور وہ کام عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں میرے عزیزوں اب یہ شرک نہیں ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھے گا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو شرک ہو جائے گا کچھ لوگوں کے فتوے کے حساب سے تو شرک ہے کیونکہ وہ رسول کے واقعات کو نہیں مانتے غوث پاک نے اگر کسی مردے کو زندہ کیا تو کہتے ہیں یہ جھوٹی کہانیاں ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کام پھر قرآن جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے کیا عیسیٰ خدا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یہاں ایک نکتہ سمجھ کر کے چلو اللہ رب العزت یقیناً قادر مطلق ہے رزاق وہی ہے خالق وہی ہے شافی وہی ہے لیکن اگر وہ اپنی طاقت کسی محبوب رسول یا نبی کو شفا دینے کی طاقت دے دے دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت دے دے یا بیماریوں سے دور کرنے کی طاقت دے دے تو اس میں کسی کے پیٹ درد ہونے کی ضرورت نہیں مولا جسے جو چاہے وہ مقام عطا فرما ہے یہ شرک بھی نہیں ہے اللہ جسے جو چاہے وہ عطا فرما ہے اسی لیے ہمارا موقف یہ ہے الحمدللہ کہ ہم مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں کو دور کرتے تھے لیکن ہم انہیں خدا نہیں مانتے جیسے عیسی علیہ السلام اللہ کی عطا سے بیماروں کو شفا کرتے تھے میرے مصطفیٰ بھی اللہ کی عطا سے بیماروں کو شفا کرتے ہیں اور اسی لیے ہم مانگتے بھی ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں ہمیں بزرگوں نے سکھایا ہے بلکہ ایک حدیث بھی میں آپ کو بتا دوں ایک صحابی آئے اور ان کے بھائی کا پیٹ درد کر رہا تھا بہت تکلیف تھی حضور کے پاس آئے کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ بہت درد کر رہا ہے ڈاکٹر نہیں تھا کیا مدینے میں کوئی کوئی طبیب نہیں تھا وہ صحابی حضور کے پاس کیوں آئے حکم ہوگا اس میں شفا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے بھائی کو شہد چٹاؤ اسقی ہی اسلا اسے شہد چٹاؤ وہ گئے شہد چٹایا تو جلاب لگ گئے یعنی بہت زیادہ لوز موشن شروع ہو گئے وہ دوسرے دن بھاگے بھاگے آئے کہا میں نے تو کل شہد چٹایا لیکن وہ زیادہ اس کا درد بڑھ گیا اور موشن شروع ہو گئے یعنی جلاب ہو گئے دست آ رہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن پھر کیا دوا فرمائی کہا اسقی ہی اسلا جاؤ اس کو پھر شہد چٹاؤ پھر سے شہد چٹاؤ ایک دوا سے اگر فائدہ نہ ہو تو آپ پھینک دیں گے اور وہ صحابی دوسرے دن پھر گئے اپنے بھائی کو کہا آج پھر شہد کھاؤ پھر انہوں نے شہد کھایا تو آج تو ایسا ہوا باکہ ان کا بستر خراب ہو گیا اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی اتنے زیادہ دست دونے لگے شہد جیسی کھا رہے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے تو کوئی آ کے یہ تو کہہ سکتا تھا کہ ریاکشن ہو رہا ہے دوا بدل دیں تیسرے دن آئے وہ صحابی کہا یا رسول اللہ اب تو اور حالت بری ہو گئی بہت زیادہ تکلیف ہے تیسرے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنے بھائی کو شہد چٹا تیسرے دن بھی اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ شہد چٹا ہوں کہاں تیرے بھائی کا پیٹ جھوڑ بول رہا ہے اللہ کا نبی سچ بول رہا ہے وہ کہے تیسرے دن شہد چٹایا تیسرے دن جب شہد چٹایا تو نہ جلاب ہے نہ درد ہے بلکہ پہلے سے بہتر صحت کیا ہے صحت و تندرستی پہلے سے بہتر ہے وہ آئے میرے عزیزوں کہنا یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی کو شہد کی جو تجویز کی گئی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے کہ شہد میں اللہ نے شفا رکھا ہے اب وہ گڑبر کیوں ہو رہی تھی ایک بار چٹانے کے بعد دو اور گڑبر شیطان اس طرح سے کرواتا ہے تاکہ تمہارا عقیدہ رسول کی بات پر نہ رہے اور اگر تم جمع رہ گئے اسی بات پر تو شفا تو اللہ ہی کی طرف سے آئے گی آئے گی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہم سے آ کر کہتے ہیں کہ حضرت کوئی وظیفہ دے دیجئے وظیفہ دیئے جو کام تھا وہ بھی چھوٹ گیا آپ نے جو دیا اس سے ریاکشن ہو گیا ہے اکثر لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہمارے پاس وظیفہ لیتے ہیں تعویز لیتے ہیں دو دن کے بعد پھر بولتے ہیں کہ حضرت ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے تو کیا ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی ہے کہ ابھی ماریں گے تمہاری دکان کھل جائے گی بازار میں تمہارا مار لگ جائے گا سبر بھی تو کوئی چیز ہے آپ جن چیزوں کو تجویز کیا جاتا ہے علماء ربانین کی طرف سے حدیث کے ذریعے سے اس پر سبر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا اور اگر تم کھرے اتر گئے تو انشاءاللہ ساری برکتیں تمہیں اللہ عطا فرمائے گا ایک چیز دوسری ایک صحابی آئی حضور کے پاس ان کا بیٹا گونگا تھا بولتا نہیں تھا آٹھ سال کا یا نو سال کا بچہ تھا پیدا ہی چیز بولتا نہیں حضور کے پاس لائیں اور کہا کہ حضور یہ میرا بچہ بولتا نہیں ہے اسے کچھ فرما دیں بولنے کی طاقت دینا اللہ کا کام ہے وہ صحابیہ حضور کے پاس کیوں آئی شرک کرنے آئی تھی نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کا عقیدہ یہی تھا بخدا خدا کا یہی ہے در جو بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ہاں وہ آئی اور حضور کے پاس لے آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بچے کو کیا دعا دی کیا دعا دی کیا وظیفہ دیا کچھ نہیں سامنے بٹھایا بچہ سامنے آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام لے کر کہا کہ قل من انا اے بچے بول میں کون ہوں سوال حضور نے فرمایا وہ گنگا پیدائشی بول پڑا اشہدو انکا محمدن رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد اللہ کے رسول ہیں مجھے بتاؤ اسی لئے ہمارے امام آل عزد فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہے آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادی جئے چلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درو ہم مانگتے حضور کی بارگاہ میں ہیں تو یہ صحابہ کا ہی عقیدہ ہے میرے عزیزوں میں نے عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کے ان واقعات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے کوئی گمراہ نہ ہو اور نہ ہی گمراہیوں میں آئے الحمدللہ اب میں یہاں پر بات ختم کرتا ہوں تفسیر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ان موجزوں کو دیکھ کر بہت سے ایمان بلائے بہت سے ایمان بلائے اور آپ کی ایک جماعت بڑھتی گئی آپ کے چار شاگرد مشہور ہوئے ویسے آپ کے جو حوارین ہیں جو اصحاب ہیں جو آپ کے صحابہ تھے ان کو حوارین کہا جاتا ہے وہ بارہ لوگ تھے ان بارہ میں چار مشہور ہیں جن کے ناموں سے انجیل ہے آج بھی متی لوکا یوہنہ مرقس یہ عربی نام ہے ان کو انگلیش میں الگ الگ کہا جاتا ہے جان میتھیو یہ جو بائبل میتھیو بائبل جان یہ سب جو ہیں انہی چار شاگردوں کے نام ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے فرمامبردار بڑے وفادار تھے اور انہی صحابہ سے ان کا دین پھیلا مذہبِ عیسیت یا جس کو آپ یہ سمجھ لیں عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ دینِ اسلام کے عقائد سے مختلف نہیں تھا اس دین میں بھی اللہ کو ایک مانا جاتا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور ان کا اللہ کا رسول یہ دین اسی طرح چلتا رہا اور اسی کی تبلیغ بھی ہوتی رہی لیکن یہودیوں کو یہ بات نہ بھائی یہودی اس وقت سے عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے ان کی ماں کو گالیاں دیتے تھے بی بی مریم پر تحمت رکھتے تھے ناپاکی کی تحمت لگاتے تھے یہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہودیوں کے نرغے میں کیونکہ یہودی بڑے بڑے ہی فتین اور پلان کرنے والے منصوبہ کرنے والے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا اور اس قتل کے منصوبے سے وہ آخری دن تھا عیسیٰ علیہ السلام کا جس گھر میں عیسیٰ علیہ السلام ایک باغیچے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ رہے ان کو تعلیمات دی اور سب کو رخصت کیا اور کہا آج کے بعد میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا تم دین حق پر قائم رہنا شاگرد سب چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام تنہا گھر میں تھے یہودیوں کی ایک جماعت آئی قتل کے منصوبے سے اور سب کے سب ہتیار سے لیس ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لی اور گھیراؤ کر کے رات کے وقت آپ کو قتل کا منصوبہ تھا لیکن یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو اندر بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کہ آؤ عیسیٰ کیا کر رہے ہیں کس حالت میں ہے ایک شخص اندر آیا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لئے یہودیوں کا ایک شخص اندر آیا اور جیسے ہی وہ اندر آیا قرآن میں محلہ فرماتا ہے ولیکن شبہ لہو یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس آدمی کو دے دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا آسمانوں پر اٹھا لیا بررفعہ اللہ علیہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں آسمانوں پر باقی ہیں اب وہ شخص اندر آیا بہت دیر تک وہ باہر نہیں آ رہا تھا تو یہودی باہر جو کھڑے تھے وہ پریشان تھے کہ ہمارا جو آدمی گیا ہے وہ آیا نہیں ابھی تک اس کے بعد سبوں نے کہا چلو کہاں اس کو دیکھیں گے ہم حملہ کرتے ہیں سب کے سب گز گئے اور اندر جو شخص تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا دکھرا تھا اسی کو پکڑ کر لاے اس کو خوب مارا اور پھر لا کر کے باہر سولی پر چڑھا دیا سولی پر چڑھا دیا سلیب پر اور پھانسی دے دی پھانسی دینے کے بعد پھر ان کو یاد آیا ہمارا آدمی کہاں گیا جو ڈھونڈنے کے لئے گیا تھا تو وہ کچھ لوگ تھے جو جانتے تھے پاؤں جو نیچے سے تھے وہ نہیں بدلے تھے اللہ نے اس کی اصلی شکل پر ہی رکھا تھا تو کچھ لوگوں نے پاؤں دیکھ کر کے کہا یہ تو ہمارا آدمی ہے اس کے پاؤں تو ہمارے آدمی کی طرح ہے لوگوں نے کہا اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے عیسیٰ اس گھر سے کہاں گئے ان کو ہم نے اندر جاتے دیکھا ہے اندر ہم نے گھیرا کیا ہے وہ کہاں گئے اسی شک میں رہ گئے یہ عیسیٰ ہے کہ ہمارا آدمی ہے کچھ کہتے ہمارا آدمی ہے کچھ کہتے نہیں عیسیٰ ہے اسی چکر میں رہ گئے یہ لوگ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھا لئے گئے اب اگر یہ خبر کوئی دے گا تو کوئی اللہ کا نبی ہی دے گا نا کوئی نبی ہی دے گا غیب کی خبر کون دے گا اور اتفاق کی بات عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر ساڑھے پانچ سو سال تک کوئی نبی نہیں آیا اس کے بعد اگر کوئی نبی آیا تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ السلام آئے صرف حضور آئے پانچ سو ستر سال کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں ان یہودیوں کے چکر کو اور عیسائیوں کے چکر کو بھی عیسائی بیچارے ان کو خود کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ہمارے نبی کہاں ہیں بعض کا عقیدہ یہ بن گیا کہ ہمارے نبی کو سولی پر چڑھا دیا گیا اسی لئے آج بھی وہ لوگ سلیب ڈال کر گھومتے رہتے ہیں ایک جماعت اس میں یہ بن گئی ایک جماعت یہ کہنے لگی ہمارے نبی کو یہودیوں نے سلیب پر چڑھا دیا فانسی پر چڑھا دیا اور اس پر پھر عقیدے گھڑنے لگ گئے عقیدے کیا کیا گھڑ لیا کہ ہمارے نبی نے جو فانسی پر چڑھ کر کے قربانی دی ہے بلیدان دیا ہے وہ ہم سب کے گناہ معاف کرانے کے لئے قربانی دی ہے تو اب یہ جتنے چاہے گناہ کرتے رہے خوب شراب پیئے خوب ناچے کیونکہ وہ سلی پر چڑھ کر کے سب معاف کراتی ہے یہ ایک جماعت نے اس میں عقیدہ گھڑ لیا اور عیسائیوں کی ایک جماعت اسی پر چلتی رہی ایک جماعت پھر بھی حق پر رہی جو عیسی علیہ السلام کے چاروں شاگر تھے انہوں نے کہا نہ ہمارے نبی کو سلی پر چڑھایا گیا ہے نہ ہمارے نبی نے ہمارے لئے قربانیاں دی ہیں یعنی کہ وہ فانسی پر چڑھ کر کے سب کے گناہ معاف کرائے ہیں بلکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت عیسی علیہ السلام کو اپنے جلو میں رکھا ہے وہ کہاں ہے وہ اللہ بہتر جانے اور عیسیٰ جانے ایک وقت آئے گا جب عیسیٰ کی حقیقت لوگوں کو معلوم ہوگی یہ ایک حق جماعت ہمیشہ کہتی رہی کہتی رہی اور اسی پر وہ لوگ باقی رہے پھر اس میں فرقے بھی ہوئے عیسائیوں میں بہت سارے فرقے بھی ہوئے ستر سے زیادہ فرقے ہوئے الگ الگ عقیدے اور یہ فرقے بھی کس نے بنائے یہودیوں نے بنائے ان کے اندر گھس کر کے الگ الگ ان کے دماغ چینج کیے پھر ٹرائنیٹی کا عقیدہ آ گیا کچھ عیسائیوں میں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں مریم خدا کی بیوی ہے کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بنا پھر کچھ لوگوں کا عقیدہ بنا کہ تین خدا ہیں ایک خدا اللہ ایک خدا جبرائیل ایک خدا عیسیٰ آج بھی کچھ لوگ ہیں اس میں پروٹیسٹ ہیں کیتھولک ہیں اور اورتھڑکس ہیں یہ سب جو فرقے بنے سب میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لئے بعض کہتے ہیں گوڈ ہیں فادر ہے اور پھر یہ سن ہے اور میری ہے یہ تین خدا ہے ٹرائنیٹی کے عقیدے بنے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کا احسان ہے پورے یہودیوں پر بھی اور عیسیٰوں پر بھی کیونکہ یہ جھگڑا کرتے رہے پانچ سو سال تک اتنا قتل کیا ہے عیسیٰوں نے یہودیوں کا اور یہودیوں نے عیسیٰوں کا پانچ سو سال اتنے قتل ہو گئے جس کا شمار نہیں کر سکتے پورا فلسطین خون میں نہا جاتا تھا جنگوں میں یہ دونوں جماعتیں لڑتی تھی وہ الزام لگاتے ان کی ماں پر اور یہ یہودیوں پر الزام لگاتے اور قرآن بھی کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّسَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ دونوں کہتے تھے عیسائی کہتے تھے یہودی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور یہودی کہتے ہیں عیسائی کوئی چیز ہی نہیں ہے دونوں لڑتے تھے پانچ سو ستر سال کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ بار ہوئے اور پھر میرے آقا پر قرآن کی آیتیں اتری اور سور مریم اتری تب میرے آقا نے علل اعلان فرمایا کہ اے لوگوں مریم پر تحمت نہ رکھو وہ اللہ کی سب سے پاک باز بندی ہیں عیسائیوں کو احسان ماننا چاہیے میرے آقا کہا کہ حضرت بی بی مریم کی تحارت پوری دنیا میں اگر عیسی علیہ السلام کے بعد کسی نے بیان کی ہے تو میرے مصطفیٰ نے بیان کی ہے اور دوسری بات حضرت عیسی علیہ السلام کہاں گئے کہاں ہے عیسائیوں کو بھی نہیں معلوم یہودیوں کو بھی نہیں معلوم میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے قرآن کی وہی اترنے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ یہ سب آپس میں اختلاف کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ عیسی علیہ السلام کو نہ پھانسی دی گئی نہ سولی پر چڑھایا گیا بلکہ عیسی علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا ہے اور قیامت کے قریب عیسی علیہ السلام پھر دنیا میں نازل ہوں گے انہیں پتا نہیں یہ اسلام کی دشمنی میں مرے جاتے ہیں اور جال بنتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے آنے کے بعد یہ احسان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کا کہ بی بی مریم کی بھی تحارت بیان کی اور عیسی علیہ السلام کی حقیقت بھی بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گمراہ عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے ہمیں سور فاتحہ میں مولا نے جو سنایا ہے سکھایا ہے وہ یہی ہے اہدنا الصراط المستقیم دعا کرتے نا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا کون سا سیدھا راستہ صراط الذین نعمت علیہم وہ راستہ جس پہ چلنے والوں پر مولا تُو نے انعام نازل فرمایا غیر المغضوب علیہم ولی الظالی اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جو بھٹک گئے اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا اب تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دونوں کون ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو بھٹک گئے جن پر غضب ہوا وہ یہودی ہیں اور جو بھٹک گئے وہ عیسائی ہیں مولا تعالیٰ ان دونوں جماعتوں سے ہماری حفاظت فرمائے ہمیں راہ حق عطا فرمائے اور مولا کریم ہمیں ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں قیامت میں ہمارا حشر فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين